بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامی اسٹوڈیو میں خوش آمدین موزیز ناظرین ام المومن حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی مگر کیوں؟ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحیزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم آپ کو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں موزیز ناظرین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عظیم خاتون ہے جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے عیسار و قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کے عظیم کاروان تجارت میں آٹھ ہزار کے قریب اونٹ تھے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشنما کے کام آسکے ناظرین ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی آپ کے والد ماجد خویلت ابن عصد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نصب کے اعتبار سے اس لائک تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے معزز ناظرین اب آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق تذکرہ سنتے ہیں قبل از عام الفیل اور چھپن سال قبل از حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی آپ نے چھپن سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں سپرد لہد ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی ناظرین یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت ختیجہ تلکبرہ ہیں یہ حدیث بھی متفق ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمائی نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت ختیجہ بنت خویلت حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہیم زوجہ فرون اور حضرت مریم بنت عمران ہے دس رمزان المبارک ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دو عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سہال کہا جاتا ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی حوایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غم غصار کو دائمی اجل کے سبرد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھے اولادیں پیدا ہوئی دو صاحبزادیں جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوں حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہی کی نام پر آپ کی قنیت ابو القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بن محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد اس کے بعد حضرت سیدہ کلسوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی سب کی پیدائش میں ایک یا دو سال کا فرق تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی اس لیے اقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی ازواج متحرات میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خصوصیات حاصل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سمم آمین